یہ کہتے ہیں کہ بہن بھائی کے آپس میں لڑائی ہو رہی تھی بھائی نے کہا کہ اگر میں تیرے گھر آیا تو میری بیوی مش پر طلاق ہوگی یا میں اپنی ماں سے ماد اللہ نکاح کروں اب بعد میں سلح ہو گئی اب وہ وہاں آ جا رہا ہے کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں جو والدہ والا کہا یہ بہت قبیح جملہ تھا چاہے آدمی پریکٹیکلی طور پر نہ کرے حقیقتاً ارادہ نہ ہو تو تب بھی یہ گندے الفاظ زبان سے نکالنا انتہائی غیر مناسب تھا لیکن جو پہلے والے الفاظ تھے وہ تعلیق طلاق کے الفاظ تھے یعنی طلاق کو کسی فیل پر کسی شرط پر معلق کر دینا لٹکا دینا اس کو تعلیق طلاق کہتے ہیں اور اس میں جو شرط ذکر کی گئی جب بھی وہ شرط پوری ہوگی فوراں طلاق واقع ہو جائے گی اس کو آپ واپس نہیں لے سکتے یہ ایک ایسی گولی ہے جو پسٹل سے نکل گئی تو پھر ریولور میں واپس نہیں آسکتی ہے بعض لوگ اس طرح کی کہتے تھے ہیں بی بی کو فلا سے ملی تجھے طلاق پھر بعد میں کہتے ہیں میں اپنی قسم کو ختم کر رہا ہوں اس طلاق کو بھر آپ کو کس نے اختیار دیا ہے آپ پہلے معلوم تو کیجئے کہ اگر آپ کی زبان سے جوش میں یہ الفاظ نکل گئے ہیں یہ عالمِ ہوش میں بھی نکل گئے ہیں تو اب آپ کو واپس لینے کا اختیار نہیں ہے اب آپ نے خود اپنے ایک مسئیبت کھڑی کی ہے لہٰذا جب یہ پہلی مرتبہ بہن کے پاس گئے تو ان کی زوجہ کو ایک طلاق واقع ہو گئی تو اب یہ بہتر یہ ہے کہ باقی تفصیل تو بہت لمبی ہو جائے گی ان کو چاہیے کہ فورا جدید نکاح کر لیں لیکن اس کے بعد یہ قسم ختم ہو گئی اس کو قسم ہی کہتے ہیں شرع استلاح میں ہماری یمین سے تعبیر کرتے ہیں تحلیق طلاق کو یہ ختم ہو گئی اب اس کے بعد وہ بہن کے آ جا سکتے ہیں لیکن جو پہلی مرتبہ گئے تھے اس سے اقاع طلاق اس نے کیا ہے طلاق کو واقع کیا ہے تو اس لیے نیا نکاح کر لیا جائے